اسلام علیکم ناظرین اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل تیری راہ میں کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فریہ نے جیسا سوچا ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو جاتی ہے لیکن اب اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ دانیال نے اسے یہی کہا ہوتا ہے کہ جس نئے گھر میں ہم جائیں گے سب سے پہلے میری امی بھی ہوگی وہاں پر اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی پوری زندگی یہ ساری باتیں سن کر فریہ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اس سے برداشت نہیں ہو پاتا کہ دانیال اپنی امی سے اس قدر محبت کیوں کرتا ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیتی ہے جس کے ذریعے سے دانیال کی امی خود انکار کر دے گی جانے سے اور ادھر جب سمیہ کو پتا چل جائے گا کہ دانیال کی امی تو اس کے ساتھ ہی رہے گی تو اسے بہت زیادہ برا لگے گا اور بہت زیادہ دکھ بھی ہوگا اور پھر وہ خوب غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہی فیصل سے کہے گی کہ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی کسی نئے گھر میں چلے جائیں اب میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی اور ویسے بھی آپ تو جانتے ہیں کہ دانیال کی تو بہت ہی اچھی نوکری ہے اگر وہ اپنے ساتھ اپنی امی کو رکھ بھی لے گا تو اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے آپ تو پہلے ہی اتنا سا کماتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر بہت ہی مشکلوں سے ہوتا ہے خیر گریلوں معاملات بہت ہی زیادہ بگڑ جاتے ہیں مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر ایمان وہ بار بار اپنی سچائی کا یقین دلا رہی ہوتی ہے فخر کو بھی لیکن فخر اب کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتا اور ایمان کو ہی جھوٹا تصور کرتا ہے اور اسے یہ بھی کہہ دیتا ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مہا سے دوستی کر لو اور اس کے لیے دل سے محبت پیدا کرو یہاں تک کہ ماضی کی تمام تر گلے شکوے بھلا دو وہ تو چند دنوں کی مہمان ہے اس گھر میں اس وقت تک ہی تم اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھو پھر ایمان ایسا ہی کرتی ہے لیکن پھر ادھر اہمر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ مہا کی شادی روک دی جائے گی اور اس میں کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے مہا کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ ان سب چیزوں کے لیے قصور وار ایمان کو ہی ٹھہرائے گی اور اس سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچے گی یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی سے یہی کہے گی کہ اگر آج آپ کی بہن کی شادی نہیں ہو سکی تو ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار آپ کی ہی بیوی ہے آپ بھی اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ کی محبت دیکھنا چاہتی ہوں آپ بھی میرے کہنے کے مطابق ابھی اور اسی وقت ایمان سے اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر دیں کیونکہ یہ اسی لائک ہے اس نے ذرا سا بھی میرا احساس نہیں کیا نہ ہی میرے بارے میں اچھا سوچا ہے یہ تو مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے اور اردر دانیال اپنی بہن ایمان کی وریا سے کافی زیادہ فکر مند ہوتا ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دانیال کو اپنی ہی بیوی کی حقیقت کے بارے میں پتا چلے گا اس کی وریا سے ہی اس کی بہن کا گھر اور اس کی زندگی میں اس قدر مصیبتیں آئیں ہیں کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا کیا وہ پتیا سے اپنا رشتہ ناتا ختم کر دے گا یا پھر برقرار رکھے گا اور ادھر احمر اسے دھوکہ دینے کی مہا کیا سزا دے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیا گیا کمنڈ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ